بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس شخص کو یا اس انسان کو راضی کرنا جو شادی کے لیے نہیں مان رہا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں لڑکے کے والدین میں سے کوئی ایک نہیں مان رہا یا لڑکی کے والدین میں سے کوئی نہیں مان رہا یا لڑکی کے والدین بھی راضی ہیں لڑکے کے والدین بھی راضی ہیں لڑکا نہیں مان رہا کسی بھی صورت میں شادی کے لیے جو انسان نہیں مان رہا اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی تو اس کو راضی کرنے کا ہم آپ کو وظیفہ بتا رہی ہیں کہ اس وظیفے سے وظیفہ کرنے سے اور جائز مقصد کی خاطر وظیفہ کرنے سے وہ انسان ایسے راضی ہوگا کہ آپ خود حران ہو جائیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے مان نہیں رہا اور اب یہ ایسا معنی ہے کہ وہ جلدی کر رہا ہے کہ جلدی کریں شادی کریں اور بہتی مجرد وظیفہ ہے لیکن شارت یہ ہے کہ معمل آپ کا بھی جائز مقصد ہو یعنی شادی کرنا ہی ہو ایسا نہ ہو کہ راضی تو کر دیا پر شادی پھر نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے آپ نے نہیں کرنا بلکہ جائز مقصد ہو اس کے لئے کرنا ہے تو اس کے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چمبیلی کا جو پھول ہوتا ہے آپ جانتی ہوں گے یعنی بائٹ کلرکہ جو پھول ہوتا ہے چمبیلی کا اس پھول کی سات کلیاں آپ نے لے لنی ہے چھوٹی شاخیں آپ نے لے لنی ہیں تو وہ سات شاخیں آپ کے پاس جب آ جائیں گے یہ سات کلیاں آپ کے پاس ہوں گے تو ایک کلی کے اوپر آپ نے ہاتھ میں ایک قلی پکڑنی ہے اس کے اوپر آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایعاک نعبد و ایعاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللین انعمت علیہن غیر المغروب علیہن ملطالین آمین تو وہ کہہ کہ یہ ساتھ یہ ایک ہے تو ایک قلی کے اوپر آپ نے سات مرتبہ صرف فاتحہ پڑھنی ہے تو اس طرح سات قلیوں کے اوپر آپ نے سات سات مرتبہ صرف فاتحہ پڑھنی ہے جب آپ ان تمام قلیوں کے اوپر سات سات مرتبہ صرف فاتحہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ ان قلیوں کو کہ جس شخص کو آپ نے راضی کرنا ہے اس کے گھر کے سامنے جا کر رکھ دیں گے ان قلیوں کو وہاں ہر کسی مٹی اٹھا کر وہاں دبا دینا ہے آپ نے اور پھر آپ نے اپنے گھر راپس آ جانا ہے مڑ کر اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھنا خموشی کے ساتھ اپنے گھر چل جانا ہے اور اگر اس شخص کا گھر دور ہے یا وہ انسان آپ ملک میں نہیں ہے آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس کے لئے آپ نے پھر یہ کرنا ہوگا کہ ان کے لئے آپ نے گھر سے بہت جا کر کسی ایسے جگہ کوئی آپ نے درخت دھوننا ہے جہاں لوگوں کی عام درخت کم ہو یعنی کہ زمین میں ہو یا ایسے جنہر یہاں پر بھی کوئی درخت ہو آپ کا معلوم ہو کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کا یہاں اثر ان کی توجہ یہاں پر بہت کم ہوگی تو لوگوں کی عام درخت وہاں پر کم ہے تو اس درخت کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس درخت کے نیچے اس کے جڑوں کے پاس تھوڑی سی مٹی کھوز کر وہاں آپ نے ان کلیوں کو دبا دینا ہے اور نیت آپ کے یہی ہو کہ فلان شخص جہاں وہ راضی ہو جا شادی کرنے کے لئے تو وہاں آپ نے دبا کر گھر آ جانا ہے لیکن جتنا بھی راستہ ہو آپ نے مڑ کر ایک سیکنڈ کے لئے بھی آپ نے مڑ کر اس طرف نہیں دیکھنا جہاں آپ نے ان کلیوں کو دبایا ہوگا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں دیکھوں کہ وہاں پر آتا نہیں رہا نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا یہ آپ کا وہم ہوگا سارے کا سارا آپ نے صرف خالص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ نے دعا کرنی ہے اور اس ساتھ نے یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میرا کام ہو جائے تو تب آپ نے یہ وہ اس وقت آپ نے دبا کر واپس آجن ہے اس کے گھر کے سامنے رکھیں دبائیں یا کسی درست کے نیچے دبائیں تو شرط یہی ہے کہ مڑ کر نہیں لکھیں اگر مڑ کر دیکھیں گے تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کہ کچھ ہی دنوں میں اس انسان کے پر اثر پڑے گا اور وہ شادی کے لئے خود ہاں کر دے گا اور وہ رشتے کے لئے راضی ہو جائے گا اور شادی ہو جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ